ڈیلی کوکنگ این ولوگ کو دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ناظرین کرام نہا ککر کو تو آپ سب ہی جانتے ہوں گے آپ ان کے فین بھی ہوں گے اور ان کے سارے سونگ بھی سنتے ہوں گے اور دیکھتے ہوں گے تو آپ جانتے ہوں گے حال ہی میں ان کا ایک سونگ آیا ہے جس کا نام بیلنچ شیاغہ ہے لیکن یہ گانہ ریلیز ہونے کے بعد ہر طرف حلچل مچ گئی ہے اور اس گانے کے نام پر اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں کہ اس نام کی اصل کہانی کیا ہے تو ناظرین کرام آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہی معلوم کرائیں گے اور آپ کو معلومات پہنچائیں گے کہ بیلنچ شیاغہ کا مطلب کیا ہے کیونکہ اس اعتراض کیوں اس پر اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں کیا اس نام کا تعلق اسی تاریخی واقعے سے ہے امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہوں گی اور اس ویڈیو کو آپ یقینا پسند کریں گے مگر حقائق کے بارے میں جاننے کے لیے ویڈیو کو شروع سے آخر تک پورا دیکھا کریں تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف ویورز اس بات میں کوئی شک نہیں کہ نیہا ککڑ کا کوئی بھی سونگ آتے ہی پوری دنیا میں دھوم مچا دیتا ہے مگر اس بار انہوں نے بیلنش یاگہ نامی سونگ ریلیز کیا ہے اس پر کافی اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں تمام مسلمان اس بات کو لے کر ایک دوسرے کو سوشل میڈیا پر وارس ایپ پر نیٹ پر ہر طرف پاتے کر رہے ہیں ہر طرف حلچل مچی ہوئی ہے ایسے تو بیلنش یاگہ ایک لفظی برینڈ ہے لیکن یہ ایک لفظ ہی نہیں اندر ہی اندر اس لفظ کا ایک اور ہی مطلب بنتا ہے اگر آپ گوگل پر جا کر بیلنش یاگہ کوئی لاتینی زبان میں انگلیش لاتینی زبان سے انگلیش میں ٹرانسلیٹ کریں گے تو اس کا مطلب بال is the king بنتا ہے اور اگر اردو میں ٹرانسلیٹ کیا جائے تو اس کا مطلب بال ایک بادشاہ ہے اور بلکل اسی طرح اگر ہندی میں ٹرانسلیٹ کیا جائے تو اس کا مطلب بال ایک راجہ بنتا ہے تو آپ کے دماغ میں یہ بات آ رہی ہوگی کہ گانے میں تو سنگل اے کا ورڈ ہے اور گوگل پر ڈبل اے لکھا یہ سارے مطلب نکالے جا رہے ہیں تو آپ کی یہ کنفیشن بھی دور کر دیتے ہیں امیرکہ میں ایک کنگ کارڈیشن نامی ایک میڈیا پرسنیلٹی ہے یہ بیلنش یاگہ برینڈ کو مختلف طریقوں سے پرموٹ کرتی ہیں اور خود بھی وہ اس کو پروناؤنس کر کے بتاتی ہیں یہ ویڈیو میں بتاتی ہیں کہ بہت سے لوگ بیلنش یاگہ میں سنگل اے کا استعمال کرتے ہیں اور بہت سے لوگ دبا لے کا اور وہ خود بھی ویڈیو میں بہت اچھی طرح اس کو بول کر دکھاتی ہیں ان کے ویڈیو جب وائرل ہوئی تو اس میں بہت سے باتیں نوٹ کی گئیں اور صرف یہی نہیں انہوں نے اپنی اس ویڈیو کے پرموشن کے لیے جتنے بھی ایڈ چلایا اس میں بچوں کو دکھایا گیا اور اس پاس ہی ایک پڑی ٹیپ دکھائی گئی جس پہ ڈبل اے لکھا گیا مطلب کہ بال بنتا ہے اب آپ جاننا چاہیں گے کہ بال کیا ہے تو بال ایک بودھ ہے جو کہ کافی پرانے میں اس کی پوجہ کی جاتی تھی یہ اتنا بڑا بودھ تھا کہ اس کا ذکر قرآن مجید میں کیا گیا کہ تم بال کو پکارتے ہو اور اپنے رب کو بھول چاہتے ہو دراصل اس کی ایک باقاعدہ تاریخ ہے روایات میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو نجات فران سے نجاتے لائی تو ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ڈیمان کی کہ آپ ہمیں ایک کتاب لا کر دیں اللہ تعالی سے ایک کتاب لا کر دیں جس پر ہم عمل کریں اور ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس مقصد کے لیے اللہ تعالی سے ملاقات کرنے جا رہے تھے جبکہ اس وقت ان کا تیز ان کا روزہ بھی تھا لیکن پیچھے سے ان کی قوم بھٹک گئی قوم کے پاس اتنا سامان سونا جو بھی چیز تھی سب کو پھگلا کر انہوں نے ایک بچھڑا بنا جالا حقیقت میں یہی بال تھا وہ اس کی پوجہ کرنا شروع ہو چکے تھے لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالی سے ملاقات کر کے واپس آئے انہوں نے قوم کو بھٹکا ہوا پا کر کافر پا کر بچھڑے کی پوجہ کرتے دیکھا تو انہوں نے اس بھٹ کو ریزہ ریزہ کر دیا اس کے بعد پیغمبر اسلام حضرت علیہ السلام کا دور آیا اس وقت بھی اس قوم کے اندر بنائے جانے والے بال کی یادی تازہ تھی کہیں نہ کہیں اس بھٹ کی عقیدتیں ان کے دلوں میں موجود تھیں لہذا اس قوم نے ایک بار پھر بال کا بھٹ بنایا اور اس بار بوجہ کرنے کے علاوہ اور مزید رسومات کا اضافہ فکر کیا جیسا کہ پیدا ہونے اللہ بچے کی اس بھٹ کے آگے بلی چڑھانا کہا جاتا ہے کہ اس وقت نئے شادش یودہ قبل کے یہاں جو بھی پہلا بچہ ہوتا اسے بال بھٹ کو خوش کرنے کے لئے اس کے آگے بلی چڑھا دیا جاتا تھا ان کا دیوتا ان سے خوش رہے حقیقت میں آہستہ آہستہ چلتے چلتے آج تک یہ سب چیزیں ابھی تک موجود ہیں اور کہیں نہ کہیں شیطان اپنی تعلیمات کو لوگوں کے ذہنوں میں زندہ رکھا ہوا ہے پہلے یہ چیزیں خفیت ہوتی تھی اب سریعام ہو رہی ہیں کیونکہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں آج یہ چیزیں فلم اور گانوں تک پہنچ چکی ہیں بال کے نام پر گانوں کے نام رکھی جا رہے ہیں یاد رکھیں کچھ چیزیں ایسے بھی ہوتی ہیں جو ہمارے لئے کفر اور زہر ثابت ہوتی ہیں ان سے بچنا ہمارے لئے ضروری ہوتا ہے جیسے آج نیہا کا کرکہ سونگ بیننشیا کا گانا آیا ہے بلکل اسی طرح کچھ عرصے پہلے فلم ایکٹر اکشے کمار کا بھی گانا آیا تھا جس کا نام بالا تھا انہوں نے گانے میں پورا جملہ بولا تھا بالا بالا شیطان کا سالہ اس وقت دنیا میں جتنے بھی شیطان چھپے بیٹے ہیں چاہے وہ فلم یا گانا انڈسٹری کے ایکٹر یا ایکٹریسس ہی کیوں نہ ہوں سب شیطان کی پوجہ کرتے ہیں اس کے علاوہ تقریباً ایک سال پہلے باول بیل گیمز ہوئے تھے اس میں نہ سی باول کا کھول دکھایا گیا تھا بلکہ اس آپن سیریمنی میں بل کی شکل میں بال کو دکھایا گیا تھا یہاں ایک حیران کر دینے آلی بات یہ بھی ہے کہ جیسا کہ پرانے زمانے میں ماں اپنے بچے کو بال کو خوش کر دینے کے لیے دیوتا کو دے دیتی تھی بلکل اسی طرح بیلن شاہ کا کہ اب تک جتنا عید چل چکے ہیں ان کے اندر بھی بچے دکھائے گئے ہیں اس کے علاوہ اس گانے میں ہاتھوں سے مختلف اشارے کرتے ہوئے بھی دکھائے گئے ہیں جیسا کہ لڑکے نے اپنے موہ پر چک کر دینے والا سائن بنایا ہوا ہے اسی طرح یہ بار بار اپنی آنک کو بند کر کے آپ کے سامنے ٹرپل سکس کا سائن بناتے ہیں جبکہ گانے میں یہ نہا کا کرنے بھی آنک بن کر کے ٹرپل سائن کا سائن بنایا ہوا ہے ٹرپل سکس کا سائن بنایا ہوئے دراصل یہ جو سائن بنا رہے ہیں یہی اسو مسیح کا نمبر ہے صرف اتنا ہی نہیں آپ اگر غور کریں جس جگہ یہ ڈانس ہو رہا ہے وہاں پیچھے دیوار کے کلر بھی ریڈ اور بلیو ہیں اور دراصل یہی دو مین کلر سے جو شیطانی کاموں میں استعمال کیے جاتے ہیں اب نہا کا کر کا یہ گانہ شروع کرنے کا کیا مقصد تھا کیا بیلنشیا کا برینڈ واقعی میں زیادہ شہرت رکھتا ہے یا پھر وہ اس برینڈ کی پرموشن کرانا چاہتی ہیں دراصل حقیقت میں ان کا مقصد تھا کہ اس وقت دنیا میں جتنے بھی ان کے فالورز ہیں ان کے موں سے یہ بلوایا جائے کہ بال ایک کنگ ہے کنگ کس کا کنگ ان سب کا کنگ کیونکہ اس وقت نیا کا کر کافی شہرت حاصل کر چکی ہیں اسی وجہ سے ان کے فالورز بھی ملینز میں پہنچ چکے ہیں جہاں کوئی بھی کامپیٹیشن ہو رہا ہو اسے جج کے طور پر بلوایا جاتا ہے تو شیطان ہمیشہ اسی کو دھونتا ہے جس کی شہرت بہت زیادہ ہو لوگوں نے بال کو کنگ اس لئے بولا کیونکہ یہ خود بھی کسی کے پیچھے جلتے ہیں لیکن ان سب چیزوں کو گھوما پھرا کر کوڈ ورڈ میں آج کی دنیا میں آج کی نئی نسل کے سامنے لایا جا رہا ہے اور وہ اسے اپنے سٹیٹس پر لگا رہے ہیں ایک دوسرے کو شیئر کر رہے ہیں چاہے وہ یہ سب نادانی میں کر رہے ہیں لیکن یہ سیدھا سیدھا کفر ہے وہ یہ نہیں جانتے ہیں کہ اس سے کسی کو فائدہ پہنچے نہ پہنچے شیطان کس ماننے والوں کو فائدہ ضرور پہنچتا ہے انسان کو پتہ نہیں ہوتا اس کے موں سے چاہے گانے کی صورت میں ہی شرک کا جملہ بلوا دیا جاتا ہے شرک کر کے خود کو مسلمان سمجھ رہا ہوتا ہے لیکن حقیقت میں دین سے دور ہو چکا ہوتا ہے آپ سے بس اتنی سی گزارشیں کہ آپ کے سامنے اس قسم کا گانا آجائے تو اسے خود سے گنگنانے یا سننے سے پرہیز کریں اور پلیس اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ان کے معلومات میں اضافہ کریں ان کے ایمان کی حفاظت کریں اور اپنے بھی ایمان کی دعاوں میں یاد لکھئے گا ملتے ہیں پھر کسی ایسی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ کو میری یہ معلوماتی ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں ضرور کومنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک دیجئے گا میں مزید آپ کے لئے ایسی معلوماتی ویڈیو لاتی رہوں گی ملتے ہیں پھر کسی نیکسٹ ویلوک یا کوکنگ کی ویڈیو میں اللہ حافظ